اس وقت کی بڑی خبار شریر نگر شارجہ اوڑان کو ائر سپیس دینے سے پاک کا انکار پاک نے گو فرس کی فلائٹ کو اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے پچھلے مہینے ہی گرہ منتری عمد شاہ نے شریر نگر شارجہ کے بیچ فلائٹ شروع کی تھی میں سیدھے چلوں گا کسور بھائی کیا انفورمیشن ہے نشان بھی بہت ایمپورٹن ڈیویلمنٹ ہے اور واقعی پاکستان نے ڈینائی کیا ہے بکوز ان کا ایک ہمیشہ سے پاکستان کے سٹانس رہے کشمیر کے حوالے سے اسی کے طرح پاکستان اس کو ڈینائی کیا حالانکہ یہاں سے کچھ آوازیں نکل رہی ہیں کہ اگر آپ کشمیر کے ساتھ رشتہ ناتا اگر آپ جوڑتے ہیں تو پھر آپ وہاں سے ان کو ان لوگوں نے ہی سفر کا میں نے وہاں سے چاہ جا کے درمائے تو آپ ان کو معنی کا کیوں نہیں دے رہے ہیں ان کو آپ ڈینائی کیوں کریں بہرحال ان ساری جو آوازوں کو ریجرٹ کر دیا گیا اور میرے خالہ ہے کہ اس کے ساتھ ہی جو پاکستان نے ڈینائی کیا ہے میرے خالہ ہے کہ جو میرے جیسے لوگ سمجھ رہے تھے کہ پاکستان اور انڈیا کے تعلقہ ٹھیک ہو سکتے ہیں تو اس کی اپنی دنیا نشان بھی ایک بہت بڑی ڈیویلمنٹ ہے آپ جو بتا رہے میں سیدھا اشوک سر کے پاس سلوں گا سر آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں باپ سوری بٹ میں تو ایک احاوت بولوں گا کھسیانی بلی کھمبا نوچے جی آپ ٹھیک کہتے ہیں دیکھیں یہ ایک بہت ہی اچھی پہل تھی جو شارجہ اور سرینگر کے بیچ میں جو فلائٹ آ رہی تھی اس میں اگر ہم کشمیر میں شانتی لانا چاہتے ہیں وہاں پر آرثک وکاس دیکھنا چاہتے ہیں آرثک پرگتی دیکھنا چاہتے ہیں یو اے ای نے اور ابودابی دوبائی نے سبھی نے کہا جو وہاں پر کشمیر میں وہ بڑا انویسمنٹ کریں گے نویش کریں گے جس سے کہ وہاں پر جو آرثک سٹی ہے وہ ٹھیک ہو پرانتو دیکھیں پاکستان یہ بالکل نہیں چاہتا ہے تو اسی لئے اس کا پاکستان کا یہاں پر روک دینا اور یہ کہنا جو شارجہ اور اس کے بیچ میں فلائٹس نہیں ہوں گی ان کے لئے کوئی بھی ایسی سہولیت نہیں دی جائے گی تو مجھے اس سے اتنا آچمبہ نہیں ہوتا دیکھئے چاہے افغانستان ہو یا مدھیشہ کے دیش ہوں پاکستان اپنی زمین کو بھارت سے جو بھی ابھی جب وہاں پر افغانستان میں وہاں کے جو لوگ ہیں وہ اتنی زیادہ وہاں پر تراہی تراہی مچی ہوئی ہے نشان جب وہاں پر کھانے کے لئے چیزیں نہیں ہیں کھانا نہیں ہے گہوں نہیں ہے چاول نہیں ہے دوائیاں نہیں ہیں بھارت نے کہا ہے جو وہ ان کے لوگوں کے لئے یہ بھیجنا چاہتا ہے یہاں سے پرانتو پاکستان اس کو وہاں سے جانے نہیں دیتا ہم کو پھر چاہ بہار سے جانا پڑے گا یہی بات شارجہ کے ساتھ بھی ہے پرانتو میرے وچار سے کیونکہ یو اے ای کے ساتھ دبائی ابودابی کے ساتھ پاکستان کے سمبند اچھے ہیں تو ہم کو بھارت کو ان کو کہنا چاہیے جو دباو ڈالنا چاہیے یہ کیول بھارت کے لئے ہی مسئلہ نہیں ہے یہ یو اے ای کے لئے بھی مسئلہ ہے کیونکہ ان کا جو نیویش ہے اس کے اوپر بھی اس کا بھرا اثر پڑھنے کا بہت انداز ہوگا پروہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر